پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلا علیہ آیاتنا قول اساطیر الاولین جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں یہ بھی سور قلم ہی کی آیت نمبر پندرہ ہے جس میں اللہ رب العالمین ان برے لوگوں کی ایک صفت بیان کر رہا ہے جن کی اطاعت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا جن کی بات ماننے سے اللہ کے نبی کو منع کیا گیا ان کی ایک صفت کیا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو قصے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا جب کبھی ان کے سامنے کلام اللہ کو پیش کیا گیا اللہ کی باتوں کو پیش کیا گیا تو ان لوگوں نے یہی سب کہا اور آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ برے لوگوں کی صفت ہے جو قرآن مجید کو قرآن کو پہلوں کی قصے اور کہانیاں کہا کرتے ہیں یاد رکھیں قرآن مجید میں جن واقعات کا تذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہیں وہ صحیح واقعات ہیں ایسا نہیں کہ وہ کہانیاں ہیں ہمیشہ یاد رکھیں آپ بچوں کو بھی یہ نہ سکھائیں کہ ہم آپ کو کہانیاں سنائیں گے یا جو ہے پورانوں کے قصے سنائیں گے اس طرح سے بلکہ ان کو یہ احساس دلایا جائے ہمارے بچوں کو کہ قرآن مجید میں جن انبیاء اکرام کا تذکرہ اللہ تعالی نے کیا ہے جن قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہے یہ حقیقت پر مبنی واقعات ہیں یہ واقعات ہوئے ہیں جس کو اللہ تعالی نے دکھر کیا ہے یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں مو کی بنائی ہوئی لہذا اس کا احساس مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دلائیں ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں میں نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ میلے کچیلے کپڑے انسان کو نہیں پہننا چاہیے صاف سترے کپڑے پہننا چاہیے ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں کوتا ہی کرتے ہیں وہ کیا کہ ایسے لوگ یعنی وہ لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں جس سے کپڑے گندے ہونے والے ہیں جیسے گیریج میں کام کرنے والے لوگ ہو یا کوئی بھی ایسا کام یا کلر پینٹ کرنے والے لوگ ہو تو ایسا کوئی بھی کام جس سے انسان کے کپڑے گندے ہو کپڑے میلے ہو ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ نماز کا وقت آتا ہے الحمدللہ نماز کے پابند ہوتے ہیں لیکن وہ خیال نہیں کرتے بلکہ اسی کپڑے میں آ کر کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں ویسے ہی گندے کپڑوں میں یاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتا دیا سننہ نبی دعوت کی حدیثیں آپ نے فرمایا مَا عَلَىٰ أَحْدِكُمْ اِنْ وَجَدْتُمْ اَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے کام والے کپڑے کے علاوہ ایک کپڑا رکھ لو جمعہ کے لیے نماز کے لیے جب تم آؤ تو جو کام والا کپڑا ہے اس کے علاوہ ایک کپڑا رکھ لیا کرو اور آپ نے فرمایا سیوہ ثوبی محنتی یعنی وہ کپڑا جو کام میں استعمال کرتے ہو اس کے علاوہ ایک اچھا کپڑا رکھ لو اور اس کو پہن کر کے آیا کرو اس سے اہل علم میں یہ بات کہیں ہے کہ وہ لوگ جو محنت والے کام کرنے والے ہیں جس سے ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں میلے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دو کپڑے اپنے رکھیں ایک صاف سترہ کپڑا جیسے ہوتا ہے نا آپ دیکھیں گے ایک شخص جو گیریج کا بھی کام کرنے والا ہے نا اگر وہ تو وہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے نا تو صاف سترے کپڑے پہن کر کے نکلتا ہے ایسے نہیں اس کو جانا ہے اگر گیریج پر تو وہ صاف سترے کپڑے پہن کر کے جاتا ہے پھر وہاں جا کر کہ اپنے کپڑے اتارتا ہے اور وہ گیریج والے کپڑے پہنتا ہے جس سے وہ گاڑیوں کی نپیرنگ کا کام کرتا ہے پھر واپس گھر پہ جانے کے ٹائم پر وہ کپڑے اتار کر کے جاتا ہے لیکن درمیان میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز کو اسی حالت میں آ جاتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ جس طرح سے وہ پسند نہیں کرتا کہ گھر سے نکلتے وقت جو ہے وہ گندے کپڑے میں ہو میلے کچھلے کپڑے میں ہو تو وہ یہ بات کیسے پسند کر سکتا ہے کہ وہ جس رب کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے جو رب العالمین ہے جو ساری دنیا کا شہنشاہ ہے اگر وہ اس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ میلے کچھلے کپڑے میں کھڑے ہو جائے لہذا اسے چاہیے کہ وہ صاف سترے کپڑے پہنے دو کپڑے ایسے لوگوں کو رکھ لینا چاہیے ایک نماز کے لیے اور ایک اپنے کام کے لیے جب بھی نماز کا وقت آئے کتنا وقت لگتا ہے کچھ سیکنڈ کچھ منٹ لگتی ہو ایک منٹ دو منٹ بہت سے زیادہ کپڑا بدلنے میں گئے کپڑا بدلے وہ ضرور کرے اور نماز پڑھ لی لہذا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ سکھایا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کاج میں ہیں وہ اس طرح کے رویوں کو اس طرح کے طریقے کو اختیار کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم دیکھیں گے کہ بیماری انسان کے گناہوں کی معفی کا دریہ بنتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا میں نے آپ کو چھوا اور کہا کہ اللہ اکبر آپ کو تو سخت بخار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے یعنی ہم میں جتنا بخار دو آدمیوں کو ہوتا ہے اتنا بخار خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے ہوتا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسی وجہ سے آپ کو دوہرہ عجر بھی ملتا ہے آپ کو جب دو آدمیوں جتنا بخار ہوتا ہے تو اتنا عجر بھی آپ کو دوہرہ عجر ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو بھی بیماری یا اس کے علاوہ اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جیسے درخت سے پتے گر جاتے ہیں لہذا عزیز بھائیوں اگر آپ کو تکلیف ہے پریشانی ہے بیمار ہے تو پریشان نہ ہو بلکہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں نا پتہ جڑ کے موسم میں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور ان باتوں کو سمجھیں گے ان پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں